بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں دہشتگردی کی نئی لہر اور معیشت کو ٹریک پر لانے کا میشن وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے سیول اور عسکری حکام سر جوڑ کر بیٹ گئے ہیں دہشتگردوں سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن آپریشن سمیت پاک اغوان سردی امور بھی زیر غور ہیں جبکہ شرکہ کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اشلاس سے پہلے وزیر آزم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی خارجہ امور اور ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی بلاول بھٹو نے بین الاقوامی شخصیات سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا وزیر آزم نے پارٹی رہنماؤں سے بھی مشاورت کی جس میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی قومی سلامتی کمیٹی کے اشلاس سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے رمائندہ خصوصی عثمان خان سے جی عثمان خان کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں عجیب بالکل یہ انتہائی اہم اجلاس ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا وزیر آزم شہباز شریف کی زیرستارت شروع ہو گیا ہے یہ نئی عسکری قیادت آنے کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے جس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جو ہے وہ بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس وقت جو دہشتگردی کی نئی لہر سامنے آئی ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل عمل درامت کس طرح سے کیا جانا ہے تمام اس وقت سیاسی اور عسکری جو شرکاں ہیں اس میں قیادت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک حکمت عملی ہے بتائی جا رہی ہے کہ دہشتگردی کی اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جانا ہے یہ تمام وہ امور ہیں جن کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے عسکری حکام کے جانب سے شرکاں کو بریفنگ دی جائے گی جو بورڈر سیکیورٹی ہے اور ملک کی مجموعی قومی سلامتی کی اس وقت صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دفاع کے ساتھ ساتھ معیشہ جو ہے وہ جوڑی ہوئے اس لیے وزیر خزانہ عساقڈار کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگ دی جائے گی اور یہ دونوں معاملات کو کس طریقے سے صدارنا ہے کس طریقے سے ٹریک پر لانے ہیں تمام معاملات ہیں جس کے اوپر تفصیل سے مشاورت کی جاری ہے جو متعلقہ وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں اور ساتھ ساتھ عسکری حکام جو ہیں ان کی جانب سے بھی پاک افغان بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ بضافتہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک علامیہ جو ہے اسی جلاس کا وہ بھی جاری کیا جائے گا اور جو دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کی جو تجویز سامنے آئی تھی جو فیصلہ کن کور کمانڈر کانفرنس میں جو حتمی رائے قائم کی گئی تھی اسی حوالے سے جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں جس طرح پہلے سے آپریشن جاری تھے اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو نقاط رہ گئے تھے ان کے اوپر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ مشاورت کی جاری اور اہم فیصلے جو ہے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے آج کے اجلاس میں متوقع ہیں ٹھیک ہے اہم فیصلے متوقع ہیں دہشتگردی کی نئی لہرہ ملشت کو ٹریک پر لانے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدار قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے بہت شکریہ عثمان خانہ آپ آگاہ کر رہے تھے